ہلو فرنڈز ویلکون ٹو مائی چینل ایچ ایس واری دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے مائکرو میکس موائل ای فور فائی ون کو سیف موڈ میں کیسے آن کر سکتے ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو موڈل نمبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مائکرو میکس کا ہی ہے چلی یہ اواؤڈ فونڈ میں چلتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اواؤڈ فونڈ میں آپ کو موڈل نمبر مل جاتا ہے تاب دے سکتے ہیں اوپر سے تھرڈ لکھا رہا ہے موڈل نمبر میکرو میکس ای فور فائی ون تو دوستو اسی میں آپ کو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سیف موڈ میں کیسے آن کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو میں سب سے پہلے یہ بتانا جاتا ہوں کہ سیف موڈ کے کیا وینفیٹس رہتے ہیں دوستو ہم اپنے موائل فون کو سیف موڈ میں کیوں آن کرتے ہیں تو دوستو جیسے آپ اپنے موائل فون کو سیف موڈ میں آن کرو گے تو جو اس میں تھرڈ پارٹی ایپ سے وہ سب ڈیسیبل ہو جائے گا دوستو جب آپ نیا موائل کھریتے تو جو اس کے ساتھ جو جتنا ہی ایپس رہتا ہے جو اس کے پیک میں ایپس رہتا ہے وہی ایپس آپ کے موائل فون کو سیف موڈ میں آن کر لیجئے اور پھر چیک کیجئے کہ آپ کو جو موائل فون میں پرولم آ رہا تھا کیا وہ ابھی بھی آ رہا ہے جا ابھی ابھی نہیں آ رہا تو دوستو اگر وہ پرولم ابھی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کوئی سی تھرڈ پارٹی ایپس کی وجہ سی وہ پرولم ہے تو دوستو آپ کو ایپس وغیرہ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اپنے موائل فون میں ساکٹوئر کی پرولم کو صحیح کرنے کے لیے تو چلی دوستو اس کے لیے آپ کو اپنے موائل فون کو سیف موڈ میں آن کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو آپ کو آپ کے موائل فون میں جو پاور کا وٹن اس کو پریس کرنا ہے جس سے کہ آپ اپنے موائل فون کو آن اوف کرتے ہیں چلی میں پریس کرتا ہوں اب دیکھو تو پریس کرنے کے بعد کچھ ایسا پاپ او وینڈو میرے سامنے آ گیا جس کے سب سے فرسٹ آپشن ہی لکھا رہا ہے پاور آف تو دوستو آپ کو ابھی سٹیپ کیا کرنا جو پاور آف لکھا رہا ہے اس کے اوپر دو سے تین سیکنڈ کے لیے کلک کر کے رکھنا ہے دوستو تو چلی دوستو میں اس کو ابھی کلک کر کے رکھتا ہوں تو آپ آپ کے سامنے دیکھ لیجے ابھی نیسٹ پاپ آپ کے سامنے آ چکا ہے دوستو جو کہ ہے ریبوٹ ٹو سیف موڈ تو دوستو جیسے ابھی میں اوکے پہ کلک کروں گا تو میرا فون سوچ اوف ہو کے ریبوٹ ہو جائے گا اور سیف موڈ میں آن ہو جائے گا دوستو اور سیف موڈ میں آن کے بعد دوستو تھرڈ پارٹی ایپ سب ڈیسیبل ہو جائے گا تو دوستو ابھی میں اس کو اوکے نہیں کر رہا کیونکہ میں جس ایپ سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو وہ تھرڈ پارٹی ایپ سے ہی ہے دوستو تو وہ بھی ڈیسیبل ہو جائے گا تو میں ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی تو میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا دوستو تو چلی دوستو میں اس کو یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں اور میں آپ کو کچھ سکرین شوٹ دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے سیف موڈ میں آن کرنے کے بعد لیے ہیں اپنے موائل فون کے تو چلی دوستو میں سکرین سوٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک سکرین شوٹ ہے دوستو آپ کو کیسے بدا چلے گا کہ آپ کا فون سیف موڈ میں آن ہو گیا دوستو ایک تو جتا ہے تھرڈ پارٹی ایپ سے وہ سب گائب ہو جائے گا آپ کو اس میں دکھائی نہیں دے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک بھی تھرڈ پارٹی ایپ ایپ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور دوسرا آپ کو لور لیفٹ کورنر میں سیف موڈ لکھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سب سے نیچے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں سیف موڈ لکھا رہا ہے دوستو آپ دوسرا سکرین شوٹ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی سیف موڈ لکھا رہا ہے دوستو تو دوستو اور باپس نورمل میں کرنے کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو بس ایک وار ریبوٹ آن آف کرنا ہے دوستو ریبوٹ کر دیجئے تو یہ باپس نورمل موڈ میں چلا جائے گا تو دوستو ایسے آپ اپنے موائل فون کو سیپ موڈ میں آن کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول لیتا ہے کہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالو تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکے دھنیواد دوستو جائے ہند